اسلام علیکم میں زفر احمد وائٹ کیر کا اونر میں لائے ہوں گو وائٹ کیر آپ کی خوبصورتی کے لئے وائٹ کیر کرسٹل بریٹ کریم وائٹ کیر کرسٹل بریٹ مین کریم یہ آپ لوگوں کے لئے ہے اس میں فیشل بھی ہے وائٹننگ کریمیں ہیں میک اپ ڈیس ہے جو لیڈیس کے لئے مطلب یوز ہوتی ہے ایوری کلر کیا ہمارے پاس اس میں شیمپو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں چار رینجوں میں آئل ہے ہمارے بال کو مضبوط ارگنے رکھتے ہیں ہینڈ واش ہے آپ کے لئے جو بچوں کے لئے بڑوں کے لئے سب کے لئے لیڈیس ویکس ہے یہ جو نا ہارڈ ویکس اس میں جو نا کوڑ ویکس بھی ہے لیمن اور ہرپل یہ گرسلن آئی ہوئی ہے ہماری بہت اچھی جائے 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 مسم ابھی چل رہا ان کے لئے چار قسم کے ہمارے سابون آئے ہوئے ہیں بیوٹی سابون اب آئے ہوئے ہیں یہ اس مسم کے لئے سن بلاک وائٹ کیر سن بلاک پھر آپ لے لیں جو نا یہ ایلویر ہے جل سکن ٹیٹ کرنے کے لئے فیس کے لئے سکن ٹیٹ کرنے کے لئے یہ ہے پھر ہمارا جو نا ارکے غلاب وائٹ کیر ارکے غلاب اسی طرح ہمارے جو نا کلینزنگ ملک لوشن ہے جو خواتین بہت یوز کرتی ہیں سن بلاک کے ساتھ کلینزنگ ملک لوشن ہے اس طرح ہمارے پوڈر آئے ہوئے ہیں ٹلکن پوڈر چھوٹے بڑے سب سیدھوں میں کوالٹی کے ساتھ خوشبو کے ساتھ یہ ہمارے بلیک ماس آیا ہوئے فیشل آیا ہوئے اٹھن کریم آئی ہوئی ہے مین کریم ہے مد ماس آیا مستانی مٹی ہے یہ آپ لوگوں کے لئے آپ کی خوبصورتی کے لئے جو نا وائٹ کیر کرسٹل بریٹ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہنڈر پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ مزید معلومات کے لئے اللہ شاپنگ سینٹر کے فیس بک پیچ پر جائیں اپنے رائے کا ازار کریں السلام علیکم ناظرین فیڈم نیوز پر ایک دفعہ دوبارہ سے کہیں گے آپ کو بہت سارا خوش شام دید امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خریت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی زندگانی میں ہمیشہ کی طرح آج بھی کچھ اچھا بہتر اور بہترین کر چکے ہوں گے اور اگر اب تک بہترین کر چکے ہیں تو اللہ پاک سے آپ لوگوں کے لئے آج بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام کابشوں میں تمام کامیابیوں میں اللہ پاک آپ کو اس کو مینٹین کرنے کی سوچ بوج عطا کریں اور ایسے ہی خوش رہیں مسکراتے رہیں پرگرام اس دن سٹائلش کے ساتھ وعدے کے بلکل مطابق فریڈم نیوز پر آج دوبارہ سے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت اور روائی کیئر بیوٹی پروڈکس کے تعاون سے روزانہ کی بنیاد پر یعنی ایوری منڈے ٹو سائٹیڈے شام ساتھ وعدے سے لے کر آج وعدے تک میں اور آپ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اور اس ساتھ میں ہم کرتے ہیں بہت ساری باتیں آپ کی سہت کے حوالے سے بات ہوتی ہے آپ کی جل کے حوالے سے بات ہوتی ہے موسم کے حوالے سے بات ہوتی ہے and one and only last but not the least ہم وائی کیئر بیوٹی پروڈکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وائی کیئر بیوٹی پروڈکس اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو کس طریقے سے آپ اپنی خوبصورتی کو منٹین کر سکتے ہیں اور مزید انہینس کر سکتے ہیں سب سے پہلے ان دمام ویورز کا بہت بہت شکریہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور نہ صرف ساتھ ہوتے ہیں بلکہ اپنا فیڈبیک دیتے ہیں اپنا پیار دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام سے کس طریقے سے مستفید ہو رہے ہیں انسٹا اور فیس بک والے یوزر یقینہ آج بھی روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ لوگوں کی کومنٹس کا آپ لوگوں کی فیڈبیک کا اور آپ لوگوں کی رائے کا بہت شکریہ جو کہ ہمیں گائے بگائے کومنٹس کی ذریعے اور میسریز کی ذریعے اور کالز کی ذریعے وارس اپ کی ذریعے ہمیں پتہ لگ رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ جو آج جو ویری فورس ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے تمام کانٹیکس میں شیئر کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیں گے کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کرنا بھول جائیں گے تو ہمارے پروگرامز کی اپ ڈیٹ سے آپ کی جو آگاہی ہے وہ بخت پر آپ کو نہیں مل سکے گی اور پھر جو بھی ساری چیزیں ملیں گی وہ تھوڑا آپ تک لیٹ پہنچیں گی تو ہوپ سو کہ آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے اور ساتھی ساتھ وہ لوگ جو سکائز ایف میں پہ ہماری ساتھ موجود ہیں ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں آپ لوگ کے فیڈبیک جس طرح سے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ریمارکبل ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے آپ لوگوں نے بھی آج بھی اگر آپ سے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو آپ موبائل کے رائٹ میسٹ اوپشن پہ جائیں گے اور آپ نے لکھنا ہے اس کے وائے سپیس دینا ہے نام تحریر کرنا ہے اور سینڈ کر دینا ہے مجھے یعنی کہ ٹریپل ایٹ ون پر اور ساتھی ساتھ اگر آپ رائٹ ناؤ کال کرنا چاہتے ہیں اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 0812822789 یہ وہ نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں کریں گے کال اور بتائیں گے اپنا مسئلہ اور ہم بتائیں گے کہ آپ اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں اور آپ کے مسئلے کے حساب سے ہم آپ کو کوئی نہ کوئی پروڈک ضرور ریکمین کریں گے اور وہ لوگ جو اس وقت ہماری پروڈک جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروڈک آپ کی ایکسز میں آ جائے اور آپ اسے منگوا لیں اور آپ کی دور سٹیپ پر یہ چیز پہنچ جائیں تو آپ نے سمپلی واتس اپ پر ایک ادد نمبر ہے وہاں پر آپ نے کرنا ہے رابطہ یہ وہ نمبر ہے جس پر آپ کریں گے رابطہ اور ساتھی ساتھ آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو کونسی پروڈک چاہیے آپ کا کونسا مسئلہ ہے اور تمام دیٹیلز جان لینے کے بعد پھر ہم آپ کو آپ کی پروڈک آپ کی دور سٹیپ پر آپ کو پہنچا دیں گے جناب اسکن کے حوالے سے اگر آپ سے بات کریں تو پوچھیں گے جناب اسکن کے کیا حالات ہیں اور اسکن پر اس وقت آپ کے کتنے ایفیکس آ چکے ہیں اور کونسا پروڈکٹ آپ یوز کر رہے ہیں اور رائٹ ناؤ اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ اس وقت آپ نے کہیں پہ بھی آپ موجود ہیں اس وقت شام کا یہ پہر ہے تو بہت سارے لوگ گھر پر موجود ہوں گے اور یہ کنے آپ گھر کے اندر موجود ہیں تو دن بھر کی تھکان کے بعد آپ ابھی آرام بھی کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام میں بھی جڑ چکے ہیں تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے پوچھنا چاہیں گے کہ جناب آج گھر سے نکلنے سے قبل سن ڈوک کا استعمال کیا تھا یا نہیں کیا تھا آپ کو پتا ہے میں روزانہ یہ سوال آپ لوگوں سے اس لیے پوچھتی ہوں تاکہ آپ لوگ سختی سے اس کے پر implement کریں اور لازمی طور پر اس کا اقلی استعمال بنائیں اپنی زندگی میں تاکہ آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو جو اس کے ریزلٹس آئیں گے اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں گے اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں پوچھتی ہوں سن ڈوک کا استعمال اور ساتھی ساتھ ایلویرا جیل کا استعمال بھی آپ کی جانب سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے آپ کے گھر کے باقی افراد اگر اس طرف سے لاپرواہی برت رہیں تو ظاہر ہے انہیں بھی آپ نے ہی بتانا ہے اور آپ نے بھی نشاندی ان کی کرنی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اب کچھ لوگوں سے جب گفتگو ہوتی ہے جب ہم ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو اکثر لوگ ہم سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اسکن کا مسئلہ ہے وہ ایک دفعہ ہو چکا ہے اب یہ ریزولڈ نہیں ہو سکتا ہے اور مزید ہم اپنے سکن کے اوپر ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہتے اور کوئی بھی ہم ایسی پروڈکٹ نہیں استعمال کرنا چاہتے جس کا ہمیں نہیں بتا اور نہ جانے اس میں کتنے کیمیکل ہوں گے کیا ساری چیزیں ہوں گے تو لوگ چونکہ آج کل بہت سارے مسائل کے بعد جب اپنے سکن کی جانے بات ہیں جب اپنے بارے میں بات کرتے ہیں جب اپنے آپ سے concern ہوتے ہیں تو پھر definitely سکن کی بات ہوتی ہے اور سکن کی problems کے بارے میں بات ہوتی ہے پھر اس کا solution کی طرف کچھ خواتین جانا چاہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا use کرنا چاہیے اور کیسے use کریں اور کتنی دیر کے لیے use کریں کونسی product use کریں ہمیں آپ recommend کریں تو جس طرح میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں اسی طریقے سے ہم ان کو بھی recommend کرتے ہوں جناب آپ نے sun block کا استعمال definitely کرنا ہے ہمارا aloe vera gel آپ استعمال کریں moisturizer آپ use کریں اور ساتھی ساتھ ہمارا 5 in 1 cleanser آپ ہمارا use کریں rose water use کریں یہ بیسیکلی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا باقاعدہ اور صحیح استعمال آپ کو ایک proper result آپ کو لاکے دیتا ہے جو کہ آپ کے skin پر glow بن کر لوگوں کو بھی shine کرتا وہ دکھتا ہے اور لوگ پھر آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جناب ایسا کیا ہے کیا چیز استعمال ہو رہی ہے اور کب سے استعمال ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے لوگوں کو suggest کیا جیسے میں آپ لوگوں کو ہتا رہی ہوتی ہوں تو اپنی نیجی life میں بھی جب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور کبھی کبھار تو رہا نہیں جاتا جب لوگ اپنی skin کا بیڑا کرک کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جب میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ اتنی لاپرواہی اپنی skin کے ساتھ آپ کیسے برچ سکتے ہیں اللہ پاک نے اتنی خوبصورت skin دی ہے اور ایک تہہ دی ہے اللہ پاک نے جو ہماری ہڈیوں کے اوپر ایک خال چڑی دی ہے خال کے اوپر خالدر خالے تو اس کو آپ نے اس کو care کرنا اس کو protect کرنا اس کی حفاظت کرنا ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے تو ہم کیسے بسیکلی آپ اپنے آپ سے لاپرواہی نہیں برت رہے ہوتے ہیں بسیکلی آپ اللہ کی دی ہوئی نیمت سے لاپرواہی برت رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز تھوڑا سا سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو نشاندہ ہی کی جاری ہوتے تو ضرور کیا گیا یقین آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسا لوگ ہوں گے جنہیں آپ کچھ کہیں گے کہ جناب آپ white care کا aloe vera gel استعمال کریں آپ کی جھائیاں ختم ہوں گی آپ کے ایکنی problem resolve ہوں گی آپ کے جو جھوڑیوں کے marks ہیں جو نشان ہیں جو لاپنگ lines ہیں یہ سارے آپ کی reduce ہونا شروع ہوں گے لیکن لوگ اپنے طریقے سے اپنی ساری چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ time پر زیادہ condition worse نہ ہو جائے اگر اس سے پہلا آپ ان کو نشاندہ ہی کریں تو وہ اپنے طریقے سے ہی ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے انداز میں ساری چیزوں کو تھوڑا سا برتنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی یہ مشکل ضرور پیش آتی ہوگی کہ اگر آپ کسی کی پلاہ کے لیے کسی کی بہتری کے لیے اگر آپ کسی کو کوئی چیز ریکمین کرتے ہیں تو لوگ پہلے اس کو بہت سرسری اداز میں لیتے ہیں پھر تھوڑا بہت اس کو نوٹس بھی کرتے ہیں تو تھوڑا سا سنتے پھر اسے اگنور کر دیتے ہیں بہت مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کو ان کے بارے میں بتانا اور لوگوں کو ویلیوئیٹ کرنا بتانا کہ آپ اپنے آپ کو ویلیوئیٹ کیسے کریں گے آپ کو بتا ہے جتنے ساری موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں اگر آپ کبھی آن لائن دیکھیں اگر آپ قاسم علی شاہ کو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ کیا کیا بیسیکلی کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کو یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اپنی زندگی سے اپنے آپ سے اپنی ذات سے اپنی ہستی سے محبت کریں اپنی رسپیکٹ کریں اپنے آپ سے پیار کریں تو جب آپ اپنی رسپیکٹ کریں گے اپنے آپ سے پیار کریں گے تو آپ کے شخصیت میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک مکمل انسان بناتی ہیں تو آپ اس کا بھی خیال رکھیں گے اب وہ چاہے آپ کے ڈرسنگ سٹائل ہو آپ کے بال ہو آپ کے سکن ہو آپ کی خوبصورتی ہو آپ کا کلر کمپلیکشن ہو آپ کی جیولیری ہو آپ کا پروپیشن ہو جو بھی چیز آپ کی ذات سے بلانگ کرتی ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا کنسرن ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی جو بنیادی بات کرتے ہیں آپ کی سکن کی بات کرتے ہیں آپ اپنے سکن کا بہت خیال رکھیں کیونکہ ایک سکن کیسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی سے بات نہیں بھی کر رہے اور کسی سے آپ کا انٹریکشن نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ گوڑ لکنگ لگتے ہیں آپ نے سکن کو بیبی سکن کی طرح کیر کیا رکھی ہوتی ہے تو لوگ شاید آپ سے بات کرنا چاہیں کہ آپ کی سکن بہت پیاری ہے اور آپ اپنے سکن کا کیسے خیال رکھتے ہیں کیونکہ ایک گلوئنگ سکن جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو اٹریک کرتی ہے اور کچھ نہ کچھ وہ سوچنے پر ان کو ضرور مجبور کر دیتی ہے تو اگر آپ اپنے سکن کا خیال رکھیں گے بیسیکلی تو سب سے پہلے تو بنیادی چیز کہ آپ اپنے اللہ کی نعمت کا خیال رکھیں گے اللہ نے آپ کو ایک نعمت دیئے تو اس کو ایمپورٹن سمجھے اب اگر ہم وائٹ کیر کی حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں it doesn't mean کہ ہم وائٹ کیر کی حوالے سے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم وائٹ کیر کی بہہ ہے ہمارے پاس تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وائٹ کیر آپ کی زندگی میں چینج کیسے لے کر آ سکتا ہے اور اگر آپ اپنے سکن کو لے کے کنسرن ہوتے ہیں اگر آپ اپنے سکن سے پیار کرتے ہیں اگر آپ کو اپنے سکن کی فکر ہیں آپ اپنے سکن کو کیور کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے سکن کی جو ڈیمجز اللہ نہ کرے اگر ہو چکی ہے تو اگر ہو چکی ہے تو اس کو کیسے آپ واپس رپیئر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خراب ہونے جاری ہے سکن تو اس کو خراب ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں کیسے بچا سکتے ہیں تو کچھ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں وائی کیر آپ لوگوں کو یہ سمجھانے بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے میرے ذریعے سے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ اپنے سکن کو کس طرح سے پروٹیک کر سکتے ہیں کیسے بچا سکتے ہیں اور کیسے اس کو رپیئر کر سکتے ہیں تو جناب ایک کام کرتے ہیں تھوڑا سا سوچیں اور غور کریں اس بات کی اوپر ہم لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ ہم یہی سے جاری ہو ساری رکھیں گے آپ ہیں ہماری ساتھ اب حسین لگنا ہوا اور بھی آسان جب آپ کے پاس ہوں وائٹ کیئر بیوٹی پرادکٹس جو دیں آپ کو گلوئنگ سکن لمبے گھنے اور سلکی بال تو آپ کی ہر بیوٹی کا راز چھپا ہے اس وائٹ کیئر کے خزانے میں موسیقی 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 سارا دن گانا سنتا رہتی ہیں سندرسوک بھائی دادا جی دادا سنن پیجن ہے داخوالی زفردے ہاں ہوگا بھائی ہم نے گانا والا بڑا دیکھا ہم تو تب مانے گا جب ہمارا زبان میں گائے گا جناب دوبارہ سے کہتے ہیں ویلکم بیک این خوش آمدید موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ فریڈم نیوز پر اور پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں سٹے سٹیلش پر ہم بات کرتے ہیں وائٹ کیر بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے اور بریک پر جانے سے قبل میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ اللہ پاک نے اگر وائٹ کیر کو آپ کی زندگی میں اگر وسیلہ بنایا ہے تو اس کی امپورٹنس اور اس کی ویلیو کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر اسکن کی کوئی بھی ایسی پرابلم ہے جسے آپ پروٹیک کرنا چاہتے ہیں یا رپیر کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس سے اس کے کیر کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ کیر کی ڈیفرنٹ پروڈکٹس ایسی ہیں جو کہ آپ کی نہ صرف اسکن کا خیال رکھیں گی بلکہ آپ کا موڈ بھی اچھا رکھیں گی اور آپ کو مزید خوبصورت بھی بنائیں گی جب آپ مزید خوبصورت ہوں گی موڈ بہت زیادہ اچھا ہو جاتے ہیں ایک کہاوت یہ بھی تو ہے کہ آپ جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کا میٹھا بہت اچھا سا تیار ہوگا اور کہتے ہیں کہ جتنا آپ پیسہ لگائیں گے اپنی ساری چیزوں کے اوپر اتنی ساری چیزیں بہترین ہوگی لیکن وائٹ کیر کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہترین پروڈکٹ ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ انویسمنٹ کی نید نہیں ہے بہت زیادہ ہائی ایکسپنسیب اس میں سے ایسی کوئی بھی پروڈکٹ نہیں ہے جس کے لیے آپ کو ٹین ٹائم سوچنا پڑے اور اپنی کوئی اور ضرورت آپ کو ترک کرنی پڑے اور اپنا کوئی اور آپ کو کام کی چیز کو موقوف کرنا پڑے اور پھر آپ اپنی وائٹ کیر کی ویڈی پروڈکٹ خریدے ہیں تو وائٹ کیر کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ رام سے انڈر بچٹ تمام چیزیں آپ کی رینج میں موجود ہیں اگر ہم سوپ کی بات کرتے ہیں تو سوپ بھی بہت ریزنیبیل کسٹ میں موجود ہے کیونکہ سوپ کی ڈیلی آپ کو یوزیج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ایلویرا جیل آپ کو روزانہ استعمال کرنا چاہیے اس کے لیے آپ وائٹ کیر کلنزر ہمارا فائی وین وین کلنزر یوز کرتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ کوئی ایکسپنسیب نہیں ہے اور اس کے لیے آپ سن بلوک یوز کرنا چاہتے ہیں سکسٹی ایسپی ایف کا یہ بھی ایک ریزنیبیل کسٹ میں انڈر کنٹرول ایک آپ یوں سمجھنے کے ایک کسٹ ہے اس کی جسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جو آپ کی جے پہ قطعی طور پہ بھاری نہیں ہوگا ساتھی ساتھ میں ہمارا روز وارٹر ہے ساتھی ساتھ جو ہمارا ہمارا جو وائٹ کیر کی ہماری کرسٹل بریڈ کریم ہے جو کہ بیسیکلی وائٹننگ کریم ہے جو آپ کو وائٹننگ ایفیکٹس دیتا ہے تو اس کے حوالے سے اگر آپ یہ ساری چیزیں روزانہ کی بنیاد پہ یوز کرتے ہیں اور اس کا استعمال یقینی بناتے ہیں اور یقینی بنانا بھی ضروری ہو جائے گا کیونکہ ان ساری چیزوں کے آپ کو ضرورت ہے تو جب آپ کی یہ ضرورت کی چیزیں اگر آپ اس کو دیکھ لیتا ہے اور روزانہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ جو دیگر آپ استعمال کر چکے ہیں جو دیگر گزشتہ آپ پروڈکٹس یوز کر چکے ہیں تو وہ آپ کو دوبارہ لینے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے تو آپ اسی سے اپنے تمام چیزوں کو صحیح کرنے ہی کوشش کریں گے پلس ایڈوانٹیج آپ کو کیا مل رہا ہے ایڈوانٹیج آپ کو یہ مل رہا ہے کہ نن کیمیکل پروڈکٹس جو کہ فل آرگینک ہیں جس پر کسی بھی کیمیکل کی آمیزش نہیں ہے جو کہ آپ کے سکن کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کا اندیشہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ اگر ایک مائنر سا بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر کیمیکل اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ کیمیکل کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی ریاکشن ضرور دیکھاتا ہے اور اس کا جو ایک ڈر ہوتا ہے اس کا جو ایک فیر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے آپ کو کنفیوز بھی رکھتا ہے آپ کا کانفیوڈنس بھی لو کر دیتا ہے آپ کا مرال بھی وہ تھوڑا سا ڈاؤن کر دیتا ہے تو اس لیے اگر آپ وائٹ کیر کی اگر آپ پروڈک کی جانے پر آپ آتے ہیں اگر میں آپ کو ریکمنٹ کرتے ہوں یا کسی اور سے بھی اگر آپ نے سنا تو یقیناً اس میں جو فلا ہے وہ یقیناً آپ ہی کے لیے ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں آپ کو ایک اور پروڈک کے لیے کائل کیا جا رہا ہوتا ہم پروڈک کے لیے آپ کو کائل نہیں کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہم آپ کو آپ کی اپنی سکن کی کیئر کی قائل کرنے کی کوشش کر رہو دیں کہ آپ اپنی سکن سے پیار کریں اپنی سکن کی آپ کیئر کریں اگر اسکن اللہ نہ کرے ڈیمیج ہو چکی ہے تو اس کو ریپیئر کریں اور اگر آپ ان تمام چیزوں کی کیئر کریں گے اور وائٹ کیئر کو اگر اپنا یقینی استعمال بنائیں گے تو اس سے آپ کو ایڈوانٹیجز کیا ملیں گے تھوڑا سلو شروع میں تھوڑا ساپ کو سلو ریزلٹ اس لیے ملے گا کیونکہ اگر آپ کی سکن ڈیمیج ہو چکی ہے تو دیفنیٹلی اس کو کیور کرنے میں آپ کو ٹائم درکار ہے اب یہ جو ایک ٹائم پیریڈ دیکوائیڈ ہوتا ہے یہ آپ کسی بھی پروفیشن میں کہہ سکتے ہیں اگر آپ کسی ڈیمیٹولوجس کے پاس جاتے ہیں اگر آپ کسی ایمی بیس ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جاتے ہیں اگر آپ ہومیوپیتک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا پھر آپ ایلوپیتک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا پھر آپ حاکیم کے پاس جاتے ہیں تو تمام لوگوں کے تمام ڈاکٹر کے جو اپنے ٹریٹمنٹز ہوتے ہیں ان کا ایک سرٹین ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جہاں تک آپ نے اس سرٹین ٹائم پیریڈ کی تک تو آپ نے پوچھنا بھی نہیں ہے اور یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ مجھے آرام نہیں آرہا یا مجھے آرام کیوں نہیں آرہا یا مجھے آرام کب آئے گا تو اس ہی حوالے سے آپ اگر وائٹ کیر کی بات کر دیتا ہے تو یہ ایک آپ کو ایک ہربل پروڈکٹ جس میں کسی قسم کی کوئی کیمیکل آمیزش نہیں ہے کیمیکل کیا کرتا ہے کیمیکل فوری طور پر آپ کی پروبلم کو ریزولف کر کے آپ کو تھوڑا سا شارپ ریزلل دے دیتا ہے ایک آپ کو انسٹنٹ گلو انسٹنٹ آپ کو ریزلل دے دیتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس کی بات کر لیتا ہے انٹی بائیوٹک کیا کرتا ہے انٹی بائیوٹک بسکلی یہ ہی کرتا ہے جو آپ کو ڈیزیز ہے جو آپ کو انفیکشن ہے جس کی برسہ آپ انفیکٹڈ ہوئے میں جو وائرل ہیں اس کی وجہ سے جو ایک آپ ڈلنس کا شکار ہیں آپ سوستی کا شکار ہیں آپ کی بیماری بڑھ نہیں ہے آپ کے مور سوئنگز ہیں آپ کی طبیعت بگر نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ انٹی بائیوٹک کیا کام کرتا ہے انٹی بائیوٹک فلحال آپ کو فوری طور پر اس کے ڈوز سے آپ کو جو ایک انرڈی آپ کی ڈل ہو رہی ہوتی ہے جو طبیعت ورسٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ سلسلہ وہیں رک جاتا ہے اور آپ کی طبیعت مزید بگرتی نہیں ہے آپ کی انرڈی مزید لو نہیں ہوتی یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے اگر آپ وائٹ کیر کی بات کر لیتے ہیں تو اگر وائٹ کیر کے علاوہ اگر کوئی دیگر پروٹکی کے حکرم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ آپ دو سے تین دن استعمال کرتے ہیں اور آپ کو انسٹنٹ گلو نظر آتا ہے آپ کو رپیئر اسکن اپنی رپیئر ہوتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو بلکل بیسٹ پروٹکٹ ہے تو وہ زہر سی بات ہے جو کیمیکل کی اتنی آمزش کی گئی ہے اس کے اندر اتنا مونیاں ڈالا گیا ہے یا اور دیگر چیزیں اس کے اندر اتنی ڈالی گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکن پر آپ کو فوری ریزلٹ مل رہا ہے وائٹ کیئر اس کی مقابلے میں آپ کو فوری ریزلٹ فوری طور پر اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ یہ نن کیمیکل پروڈکٹ ہے اور اورگینک ہے فل پیور اورگینک ہے اس کو استعمال کرنے میں اس کو آپ کی سکن کے اندر جزب ہونے میں اس کا ریزلٹس آنے میں آپ کو تائم لگے گا کیونکہ اس کے اندر کسی کیمیکل کی آمزش نہیں ہے جو کہ آپ کو انسٹنٹ ریزلٹ دے دیتا ہے اگر آپ بلیچ کی بات کرتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بلینڈز کے آپ نے بلیچ کیمز دیکھی ہیں ٹھیک ہے ان بلیچ کیمز میں کیا ہوتا ہے امونیا کی اتنی زیادہ مقدار ہوتی ہے کہ وہ آپ کو انسٹنٹ گورا کر دیتا ہے انسٹنٹ آپ کی سکن گلوئنگ ہو جاتی ہے اور جب آپ نوٹس کریں کہ جیسے جیسے دن بڑھتے چلے جاتے ہیں استعمال کیے ہوئے ایک ہفتہ گزرا دس دن گزرے پندرہ دن گزرے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر تو وہ دیر پہ ریزلٹ رکھے گا تو دیفنیٹی وہ جو گلو آپ کو فرس میں ملا ہے فرس دے ملا ہے وہی گلو مینٹین رہے گا لیکن چونکہ اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے وہ آپ کو ایک ایسا رییکشن دے دیتا ہے آپ کو ایک ایسا ریزلٹ دے دیتا ہے آپ اتنے آپ ہیپی ہو جاتے ہیں آپ سیٹسفائے ہو جاتے ہیں اب وقتی طور پر آپ کا موڈ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن بیسے بیسے پھر آپ کو ڈل ہونا شروع جاتا ہے پھر آپ اس کے میکل کی اتنے عادی بنا لیتے ہیں اپنے سکن کو کہ آپ کا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی ایونٹ میں جانا ہے یا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکن ڈل ہو رہی ہے آپ کا کلر ڈل ہو رہی ہے تو آپ نے فوراں سے وہ امونیا سے بھری بھی ایک کریم بلیچ کے نام پہ آپ نے لگا لیا اور انسٹرٹو آپ دوبارہ سے آپ گورے گورے ہو جاتے ہیں اب اگر ہم وائٹ کیر کی بات کرتے ہیں کہ انسٹنٹ اگر آپ کو بہت کلر آپ کو کمپلیکشن چاہیے انسٹنٹ آپ کو ریزلٹ چاہیے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک چیز ایسی موجود ہے جو کہ آپ کو انسٹنٹ آپ کو ریزلٹ دے گا وہ بلیچ تو اس کے اندر نہیں ہے لیکن اس کے اندر وہ تمام پروڈکس شامل کی گئی ہیں جس سے آپ کی سکن میں گلو آئے آپ کی سکن پر آپ کی سکن شائن کرے آپ کا کلر فیر لگے اور جو کہ آپ کو لیکن یہ بلیچ نہیں ہے کوئک فیشل ہے اب یہ کوئک فیشل میں کیا ہے کہ اس کے اندر پاؤچ موجود ہے آپ خود سے چاہیں تو خود سے استعمال کرنے اور آپ چاہیں تو سالون میں جا کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر فیشل کی جو بھی ساری انگریڈینٹس ہوتی ہیں سکرب ہوتا ہے آپ کی کلینزنگ کریم ہوتی ہے آپ کی مساج کریم ہوتی ہے آپ کا اس کے اندر ٹونر ہوتا ہے سیرم ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں کا ایک مکسچر بنا کے آپ کو ایک عدد اس طرح سے آپ کو پاؤچ میں دے دیا گیا اور آپ اس کا پھر استعمال کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آف کورس آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے اور اس میں آپ کو پھر انسٹنٹ ریزلٹ بھی ملے گا انسٹنٹ آپ کو اس کے پھر آپ کو ادنا صرف یہ کہ آپ بلکہ آپ کے جو جانے والے ہیں جو دیکھنے والے جو رہنے والے جو آپ کے دوست عزیز وقارب رشتدار فیملی بچے سارے چیزیں سارے لوگ آپ کے نوٹ کریں گے وہ پھر آپ کو بتائیں گے تو اس لیے وائٹ کیر کی پروڈکس آپ کو دوسری پروڈکس کے حوالے سے میں اس لیے آپ کو ریکیمنٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کی سکن مزید ڈیمیج نہ ہو آپ مزید کسی کیمیکل شدہ پروڈک کی جانب نہ جائیں آپ صرف وائٹ کیر کی جانب ہی رہیں اور سلو ریزلٹ آئے لیکن حقیبی دوا تکہ لیں یا آپ ہومیوپیتک دوا کہہ لیں وہ دیکھیں تھوڑا سا سلو ریزلٹ آتا ہے بٹ وہ دیرپا ہوتا ہے آپ لوگوں سے جب بھی کون سا پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں بھئی جو ہومیوپیتک دوایاں ہوتی ہیں ان کے ریزلٹ تھوڑا سا سلو ہیں لیکن وہ دیرپا رہتے ہیں دیرپا سے مراد کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پرابلم جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اور چونکہ پرابلم جڑ سے ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہیل ہونے میں اس کو آپ کی باڈی کا سارا فنکشن سمجھنے میں سرکولیشن میں اس کو تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے تو وہ اس ٹائم کے حساب سے آپ کی تمام چیزیں کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے ایڈ دینڈ آپ کی اس مرس سے اس پرابلم سے آپ کی جان چھوڑ جاتی ہے تو وائٹ کیر کا کام وہی ہے کہ آپ کی زندگی میں اس کو لے کر آپ آئیں گے تو پرابلم آپ کی آہستہ آہستہ ریزولف ہونا شروع ہوں گی اور جب ریزولف ہونا شروع ہوں گی تو پھر آپ کو ریزولز نظر بھی آئیں گے اور پھر آپ آٹومیٹکلی آپ نہ صرف یہ کہ آپ مطمئن ہوں گے بلکہ اور بھی دیگر لوگ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی اس سے مطمئن ہوں گے تو کوئک فیشل ہمارا جو وائٹ کیر وائٹنگ بیسکلی یہ وائٹنگ افینٹس دے رہا ہے آپ کو آل ان ون ہے جتنے بھی یہ مساجر کریمز اور ٹونرز اور سیرمز اور اس کے علاوہ آپ کا جو کلنزنگ کریم ہے اور جو دیگر سکرب وغیرہ ہے جو کہ ایک فیشل کی پوری کٹ ہوتی ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری کٹ سے مٹ کر وہ آپ کے اس پیکٹ کے اندر آگئی اور آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں اس کو بلیچ کا نام تو نہیں جائے سکتی لیکن یہ ہمارا کوئی فیشل ہے جو کہ بلیچ نہیں کرے گا باقی تمام فنکشن آپ کی سکن پر یہ ریپیئر کرے گا تو فلحال ایک کام کرتے ہیں اب اس کے پر غور کریں بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ پھر میرے پاس آپ کے لیے آپ کو بتانے کے لیے کیا ہے سٹے ویڈاس خوبصورتی ایک نیمت ہے اور ہم کرتے ہیں قدر اس نیمت کی وائٹ کیئر بیوٹی پروڈکٹس کریں آپ کے سکن اور بالوں کی کیئر بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے اس سے ملے آپ کو نرم ملائم اور گلوئی سکن لمبے گھنے اور سلکی بال وائٹ کیئر بیوٹی پروڈکٹس کی رینج خواتین و حضرات دونوں کے لیے موجود ہے جو آپ کی جلس کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں اب خوبصورت چہرہ اور لمبے بال حاصل کرنا ہوا بہت ہی آسان آج سے ہی شروع کریں وائٹ کیئر بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال اور رکھیں اپنا خیال موسیقی اور جناب دوبارہ سے کہتے ہیں وائلکم بیک ان خوش آمدید اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بریک پر بہت ساری چیزیں غور کیوں گی اپنے سکن کے حوالے سے تھوڑی سی possessiveness جو سو رہی ہوگی تھوڑی سی جاگی جاگی سی ہوگی تھوڑی سی سو رہی ہوگی اس کو آپ نے جگایا ہوگا اور تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کہ جب ہم آپ کی سکن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کی کامیابی بھی ہے اس میں آپ کا سکسس بھی ہے اس میں آپ کے لئے فلاہ بھی ہے اور اس میں آپ کی پروپرلی جو ہے آپ کی سکن کی پروپرل کیر کی بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اچھا رائٹ ناو اگر آپ نے ابھی ابھی ہمیں ٹون ان کیا ہے ابھی ابھی آپ فریدم نیوز پہ آئے ہیں تو سب سے پہلے فریدم نیوز کو کرنا ہے آپ نے لائک سبسکرائب اپنے تمام کانٹیکس میں شیئر اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں آپ کو وقت پہ ملتی رہیں آپ کو نوٹسفیکیشنز آپ کی جانب آتی رہیں اور تمام حالات سے آپ کو آگاہی ٹائم پہ ملتی رہے ٹھیک ہو گیا اچھا جناب اس کے علاوہ جو لوگ ہمیں کال کر کے اپنا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں رائٹ ناو کال کر سکتے ہیں 0812822789 یہ وہ نمبر ہے جس پہ کریں گے آپ ہمیں کال اور بتائیں گے اپنا مسئلہ اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کو ہم حل کر سکے اور کوئی ریلیونٹ پروڈکٹ آپ کو ضرور ہم ریکمینڈ کریں ساتھی ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اس وقت جو آپ کو یہاں بھی نظر آ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو مل جائیں تو اس کے لیے بہت ہی ساتھ سا طریقہ ہے جناب آپ نے موبائل پر اپنے ایک نمبر سیف کر لینا ہے واتس اپ کا جو کہ آپ سیف کریں گے تو آپ کی تمام پروڈکٹ آپ اس پر منگوا سکتے ہیں نمبر ہے 0332 2239103 آئی ریپیٹ 0332 2239103 یہ وہ نمبر ہے جس پر آپ واتس اپ پر اپنی پروڈکٹ آپ منگوا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ تمام چیزوں سے آپ وقت پر مستفید ہو سکتے ہیں اچھا ساتھی ساتھ اگر جو سکائز ایف 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 پر لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے موبائل کے رائیٹ میسٹر آپشن پر جانا ہے اس کے بھائی لکھنا ہے نام لکھنا ہے اسپیس دینا ہے اپنا پیغام لکھنا ہے اور سینڈ کر دینا ہے ہمارے پاس سی ٹریپل ایٹ ون پر اور جو ہی میرے پاس ہے آپ کا میسج آئے گا میں یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کر لوں گی بہت سارے لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں میسٹریز کرتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں اپنا مسئلہ پوچھتے ہیں جو ہمیں آپ کی تحفظات ہیں اس کی ہمیں بالکل فکر رہتی ہے اور اس کی رسپٹ کرنا ہمارا ایک میو سمجھ لیں کہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ جس زون میں بھی آپ کمپٹیبل ہوتے ہیں بس آپ ہمارے ساتھ جڑے راہ کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور اپنے مسئلے کو لے کے آپ ضرور ڈسکس کیا کریں اور ضرور بتائے کریں لائک اگر ابھی ہم اس ویدر کی بات کریں تو ویدر بہت زیادہ ڈرائی ہوا ہوا ہے پانی کا انٹیک آپ جتنا کر سکتے ہیں کہ پلیز آپ ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ڈرائنس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو میک شیور کہ آپ مویسٹرائزر کا استعمال بہت زیادہ اچھے طریقے سے آپ کریں گے اور مویسٹرائزر آپ کا ایک بہترین اپنے پاس آپ ہر وقت کیری بھی کریں گے سمٹائنز ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ ہمارے سارے مویسٹرائزر دیکھنا ہے یہ 200 گرام 360 گرام 350 320 300 گرام یہ سارے جارز ہیں تو ظاہر ان جارز کو تو تھوڑا سا کیری کرنا آپ کے بیگ میں تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن کچھ خواتین کی اتنے بڑے بڑے بیگز ہوتا ہیں جہاں پر اس جار کی جگہ آرام سے بن جاتی ہے لیکن اگر آپ کیونکہ اس کا اپنا ایک وزن تو ہے بھارہ لگر آپ اس کو جار کو کیری بھی کرنے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی چھوٹا سا باکس ہو چھوٹی سی دیبیا ہو تو آپ اس میں اپنی ڈیلی یوزیج کے لیے ایک چھوٹا سا کنٹینر آپ لے سکتے ہیں چھوٹا سا باکس لے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی سا ہمیں مل جاتے ہیں آرام سے بزار میں بھی آپ کو بیلیبل مل جائے گا سمٹائنس ایسا ہوتا ہے جو آپ نے یوز کے جو میں ری سیکل کرنے کی اگر آپ کو بات کرتے ہوں تو وہ اس ہی حوالے سے وائٹ کیر کرسل برائٹ کریم کا جو ہمارا جو ایک جو اس کی ڈیبیا ہے بڑی پیاری سی کیور سی اگر میں اس ڈیبیا کی بات کروں تو وہ ڈیبیا اگر آپ نے ریسائکل کر لیا ہے دو سے تین بار اگر آپ نے استعمال کر لیا اور آپ کی وہ شیشی آپ کی وہ ڈیبیا خالی ہو چکے تو اس کو آپ اپنے مویسٹرائزر میں اس میں اس کو کنٹ کر سکتے ہیں ڈیلی یوزش کے لیے یا پانچ سے چھ دن کے لیے دس دن کے لیے ایک ہفتے کے لیے آپ اتنی کریم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں یوں آپ پورا جار بھی کیری نہیں کریں گے اور مویسٹرائز بھی رہے گا آپ کے پاس اپنا اون مویسٹرائزر ہوگا آپ اپنا مویسٹرائزر استعمال کریں گے آپ کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوں گے آپ کی سکن بھی خراب نہیں ہوگی اور ڈیمیجز سے آپ تمام چیزوں کو آپ بچا سکیں گے تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو کیر کرنے کی ضرورت ہے لیکن پرکاوشنس آپ کو بنانے پڑتے ہیں تھوڑے سا دماغ تو لگانا پڑتے ہیں سلوشنس نکالنے پڑتے ہیں پرابلمز ہوتے ہیں بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں لیکن پرابلمز کو ریزولف کرنا پڑتا ہے اور پرابلمز کو جب آپ ریزولف کریں گے تو آف کورس پھر آپ سموتھ لی تاری سیزوں کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چل سکیں گے تو اسی حوالے سے میں آپ کو یہی بتاتی رہوں گی کہ آپ مویسٹرائزر استعمال کریں اپنے سکن کا تھوڑا سا خیال رکھیں اور اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہے تو اس کو آپ مزید مویسٹرائز کرنے کے علاوہ اور آپ کچھ نہ کریں اس کے اوپر ویسے تو ہماری تمام پروڈکٹس جو ہیں وہ کیمیکل فری ہیں بارہاں آپ کو بتا رہی ہوں ساتھ میں سوتے وقت اگر آپ کلنزنگ کر لیتی ہیں تو آپ کی سنسٹیویٹی تھوڑا سی کم ہوگی پانی کا استعمال بڑھائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دہی کا استعمال کریں گے تو آپ کا میدہ بہت اچھا فنکشن کرے گا اس کے علاوہ ابھی سٹریس فروٹ بہت سارے آئے میں بڑے اچھا ایک بیدر ہے بڑا اچھا سیزن ہے بہت ہی پیارے پیارے سے خوبصورت سے فروٹس آئے میں کھانے میں ٹیسٹی ہوتے ہیں بلکہ وہ دیکھتے بھی بڑے اچھے ہیں تو ان فروٹس کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کی سکن بھی گلو کریں گے آپ کی سکن پر بہت اچھے سے آپ کو ایفیکٹس نظر آئیں گے آپ خوبصورت بھی لگیں گے آپ کی سکن فریش ہوگی موڈ بڑا اچھا ہو جاتا ہے جب آپ کی سکن اچھی ہوتی ہے آپ کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ خوش رہتے ہیں آپ انجوائی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ انجوائی کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے لائف میں جینا اچھا لگتا ہے لائف کی ساری چیزیں آپ کو پسند دیں آپ کو رشتے بودر نہیں کرتے آپ کو لوگوں کے بیہیوئرز بودر نہیں کرتے کیونکہ آپ اپنی ذات میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے آپ سے پیار کرنے کے لیے آپ انف ہوتا ہے آپ کی تمام چیزوں کو سمجھنے اور ٹیکل کرنے کے لیے تو یہ بڑی ایک آسان سا ایک تھیرپی ہے ہماری اپنی ذاتی تھیرپی ہے جو ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے اور وہ ہم خود سے کر سکتے ہیں پوزیٹیو رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آج پہلے نہیں کہی تو میں آج آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ کام آپ ضرور کیا کریں جس میں آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے جس میں آپ خوش ہوتے ہیں اگر آپ موسیقی سن کے خوش ہوتے ہیں تو آپ موسیقی سنیں اگر آپ ڈراما دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اگر آپ لون پہ چہل قدمی کر کے اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ ہو جائیں اگر آپ کافی پی کر اچھا لگتا ہے آپ کو اگر آپ کو چائے پینا اچھا لگتا ہے آپ کو بہار دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا اچھا لگتا ہے آپ کو کچھ بھی دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے فیملی میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے گھر کا کوئی ایک فیوریٹ کونہ اگر آپ کا موجود ہے اگر وہ اچھا لگتا ہے تو وہ ضرور کر رہے ہیں کیونکہ ان چیزوں سے آپ کا کانفیدنس بڑھتا ہے اب اگر یہ تو آپ کے ہو گئے تھوڑے سے جو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ذہنی اور آپ کو یوں کہلیں کہ جسمانی اور ایک روحانی ایک آپ کی خوشی کہلیں آپ اس کے سکون کے آپ بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن بہت اچھا گلو کر رہی ہوگی آپ کی سکن بہت خوبصورت نظر آ رہی ہوگی تو آپ کو مزید اچھا لگے گا اور مزید آپ ساری چیزوں کی جانب جو ہے وہ آپ کانفیدنٹلی آگے جائیں گے یوزیلی جب ہماری لائف سے کانفیدنس کم ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم آگے بڑھنے کا سلسلہ روک دیتے ہیں ہمیں ایسا لگتے ہیں کہ شاید ہم بہت زیادہ ہماری ساتھ بہت پروبلمز ہیں اور ہماری سکن بہت زیادہ خراب ہے یا شاید میرے ساتھ بہت زیادہ ہیلک ایشوز ہیں یا شاید میں بہت زیادہ موٹی ہوں یا شاید میں بہت زیادہ کالی ہوں بہت ساری چیزیں نیگٹیویٹی آپ کے سراؤنڈنگ میں اتنی بھیل جاتی ہیں کہ آپ کا ان سراؤنڈنگ میں سے نگلنا ان نیگٹیویٹی سے نگلنا بہت مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے تو make sure کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے جو چیز آپ کو خوش رکھتی ہے جو چیز آپ کو positive رکھتی ہے جن چیزوں کے کرنے سے آپ کو activity ملتی ہے آپ کو energy ملتی ہے وہ کام اگر آپ کریں گے تو automatically ساری positive vibes آپ کی گرد آئیں گی ساری positivity آپ کو دکھے گی ساری positive چیزیں آپ کے پاس آئیں گی لوگ آپ کو اچھے لگیں گے لوگوں کی behaviors آپ کو برے نہیں لگیں گے لوگ automatically آپ کو بہت زیادہ اس وقت زیادہ پسند کرتے ہیں جب آپ لوگوں سے ان کے مطلب کیا آپ بات کرتے ہیں جب لوگوں سے ان کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا آپ کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے ساتھ hangout کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اچھا کوشش یہ کیا کریں کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ چیز تلاشنے کی کوشش آپ نہ کریں کہ پتہ نہیں لوگوں کو میں اچھی لگ رہی ہوں کی نہیں اچھی لگ آپ کا اپنے لئے اچھا لگنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کا اپنے آپ سے پیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی لئے بار بار وائٹ کیئر آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وائٹ کیئر کو اپنی زندگی میں شامل کریں آپ وائٹ کیئر کے استعمال سے نا صرف یہ کہ آپ کے سکن گلوئنگ ہوگی آپ کے سکن بہتر ہوگی آپ کے سکن پروٹیکٹ ہوگی آپ کے سکن رپیئر ہوگی بلکہ آپ کا کانفرنس بھی بڑھے گا آپ مزید خوبصورت بھی نظر آئیں گی آپ مزید آپ کی سکن جو ہے وہ جوان ہو جائے گی اور مزید آپ کھلی کھلی بھی نظر آئیں گی سکن کو جوان رکھنا جو بہت زیادہ ضروری ہوتا اور اسی کے لئے ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے وائٹ کیئر سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور وائٹ کیئر آپ کی خوبصورتی کو انہینس کرتے ہوئے آپ کی زندگی اور آپ کی سوچ کو بدل سکتے ہیں اب حسین لگنا ہوا اور بھی آسان جب آپ کے پاس ہوں وائٹ کیئر بیوٹی پرادکٹس جو دیں آپ کو گلوئنگ سکن لمبے گھنے اور سلکی بال تو آپ کی ہر بیوٹی کا راز چھپا ہے اس وائٹ کیئر کے خزانے میں موسیقی 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 میں ہوں مذفر یہ ہے میری شاپ النور شیپنگ سینٹر آئی ویزر کرتے ہیں موسیقی 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 ہم کریں گے کوشش ٹھیک ہو گیا اچھا اگر آپ ہم سے یہ پروڈک مانگوانا چاہتے ہیں تو پروڈک کے لیے آپ 0332 223 9103 آئی ریپیر 0332 223 9103 یہ وہ نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں کریں گے کال کال سے زیادہ آپ زورگ دیجئے گا کہ وارس اپ نمبر ہے تو اس پہ آپ اپنی پروڈک بھیجیں گے ہمیں اور بتائیں گے کہ آپ کو یہ واری پروڈک چاہیے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے وہ پروڈک ہم سے مانگوان نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ اگر میں آپ سے بات کروں کہ لائف میں جو دیگر پروڈرمز آ رہی ہوتی ہیں لائک میں نے بھی آپ سے کہا کہ اگر آپ وائٹ کیر سے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ بدل سکتے ہیں بہت آرام سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ویجن ہوتا ہے جو پوائنٹ مسئلے کو بہت زیادہ بڑا دیکھتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی جانب ہم اتنا فوکس نہیں کرتے اور ہم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت زیادہ ہم پریشانی میں آ چکے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے ساتھ پروڈرم میں یہ تو چیز ریزولو ہو ہی نہیں چکتی کیسے ریزولو ہوگا تو میں آپ کو صرف یہ چیز کہوں گے کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جو ریزولو نہیں کیا جا سکے تو وہ ریزولو ڈیفنیٹلی ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انٹینس ہونے کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ سے پیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پوزیٹیو رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اپٹرمیسٹک ہونا بہت زیادہ ضرورت ہے اب اگر وائٹ کیر کے ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو وائٹ کیر بیوٹی پروڈکس آپ کی زندگی میں اگر آپ کو سکن کی اگر آپ کے مارکس رہ چکے ہیں ایکنی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے تو نیم سوپ آپ کو وہ دے رہا ہے آپ نیم سوپ سے اس کو اپنے روزانہ آپ اپنا فیس واش کریں ساتھی ساتھ تو آپ کو ایلویرا جیل دے رہا ہے ایلویرا جیل کا آپ اپلائی کریں گے باقاعدہ طور پر اپنے سکن کے اوپر تو اس کے روزانہ استعمال سے باقاعدہ استعمال سے صحیح استعمال سے تو اس کی آپ اپنی پرابلم سے تھوڑا سا آہستہ 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 جان آپ اپنی چھوڑوا لیں گے اور اس میں آپ کو وائٹ کیر سپورٹ کرے گا ساتھی ساتھ ہمارا وائٹ کیر جو ہمارا 5-2-1 کلینزر ہے اس کلینزر کا کیا کام ہے یہ کلینزر یہ کلینز بھی کرے گا موسٹرائز بھی کرے گا آپ کی سکن کو یہ ہیل بھی کرے گا بلڈ سرکولیشن کو بھی وہ تھوڑا سا ہائی کرے گا کیونکہ جب آپ مساج کرتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے سن بلوک کیا کام کرے گا سن بلوک آپ کی سکن کو مزید ڈیمیج ہونے سے بچائے گا مزید ایکنی ہونے سے آپ کو بچائے گا روکے گا اور اس کے ساتھی ساتھ آپ کو جو سن بلوک کا کام ہوگا وہ آپ کی سکن کو پروٹیکٹ بھی کرے گا اور ساتھی ساتھ آپ کو ایک ایسا تحفظ دے گا آپ کی سکن کی جلد کو جس سے آپ کی سکن آگے مزید چل کے ڈیمیج نہیں ہو سکتی ہے تو ایلو ویرا کی ایک تو فوائد میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایلو ویرا آپ ہمارا سن بلوک وہ آپ ہمارا ایلو ویرا جل استعمال کرے ساتھی ساتھ ایلو ویرا کا سوپ موجود ہے آپ اس سوپ کے بھی استعمال سے اپنی ایکنی کا پرابلم ریزول کر سکتے ہیں آپ کی اگر سکن پر جھائیاں ہیں تو آپ جھائیوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اب اگر آپ کی نارمل سکن ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں میری سکن کو کسی کیئر کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس خیال سے باہر نکلیں سکن کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے ہاں تھوڑی کسی کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کسی کو تھوڑی سی کم ضرورت ہوتی ہے لیکن بہرحال اسکن کیئر مانگتا ہے چاہے کہ آپ کی نارمل سکن بھی ہے تو اس کو بھی کیئر کی ضرورت ہے اس کو بھی موسٹرائزر کی ضرورت ہے تو وہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو بہت زیادہ موسٹرائزنگ کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو بہت زیادہ کریمز کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو کلینزنگ کی بہت زیادہ آپ کو ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی لیکن جو اپنی ایک دن بھر کی آپ کی روٹین ہے دن بھر کا آپ کا سکیجول ہے دن بھر جو آپ نے کام کیا ہے آپ کی سکن اثر انداز ہوئی ہے اور اس پہ ہوا بھی لگی ہے اور تیز ہوا بھی لگی ہے اس پہ دھوپ بھی لگی ہے اور تھکن کا بھی شکار ہوئی ہے آپ کی سکن بھی تو تھک سکتی ہے نا تھکن کو اس کو دور کرنے کے لیے سائی چیزوں کو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے آپ چھوٹی سی آپ کلنزنگ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ ایلویرا جیل کا استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اگر آپ وائننگ کریم ہماری کرسل بریڈ کریم اگر آپ لگا دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو ریزلٹس بھی ملیں گے اس سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا تو یہ آپ کو چیزیں بتا دی گئی ہیں چیزیں سمجھا دی گئی ہیں آپ کو گائیڈ لائنز دے دی گئی ہیں اور گائیڈ لائنز کے مطابق آپ اس ساری چیزوں کو آپ اسے صحیح کر سکتے ہیں اور ساری چیزوں کو آپ اپنی ٹیکل کر سکتے ہیں اب اگر ہم بالوں کی بات کرتے ہیں روزانہ آپ سے بات کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس آملہ کا حیویل موجود ہے آملہ جو کھایا بھی جاتا ہے جو چہرے پر لگایا بھی جاتا ہے جسے رو آپ اپنے بالوں پر اپلائی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ آملہ جائیں بزار جائیں آملہ خرید کے لے کر آئیں اس کو دھوئیں اسے سکھائیں اور پھر اس کو کھانے کا اتمام کریں یا پھر لگانے کا اتمام کریں تو وائٹ کیر نے آپ کی یہ پرابلم بھی ریزولف کر کے ایک ہیر آئیل کی صورت میں آملہ آپ کو دے لیا آپ کو ہیر آئیل اپلائی کریں گے اپنے بالوں پر اور اسی کے شیمپو سے آپ اپنا سر واش کریں گے تو آفکورس آپ کو جو ہے آپ کی پرابلم بھی ریزولف ہوں گی آپ کے سر کا پرابلم آپ کے سکلپ کا پرابلم ہیر پول کا مسئلہ دینڈرف آج کل دینڈرف بہت زیادہ ہوئی بھی ہے سردیوں میں یوزیلی دینڈرف بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور دینڈرف کی وجہ سے آپ کے سکلپ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہونا شروع جاتا ہے اب اس کی دینڈرف کی وجہ کیا ہوتی ہے سکلپ کو پروپر ایک خوراک چاہیے ہوتی ہے وہ خوراک آپ یا دہی کا ماسک لگا لیں اس صورت سے کریں گے پھر آپ پانی کا انٹیک زیادہ کریں لیکن چونکہ موسم ایسے آپ دہی کا ماسک آپ روزانہ سر پر نہیں رگا سکتے اور پانی آپ انٹیک کرتے ہیں لیکن پانی کو آپ کی پوری باڈی میں اس کو سرکلیٹ ہونا ہوتا ہے تو وہ جگہ جگہ پر اپنا کام کرتی ہے تو وہ اس کو ایک مقصود حصے پر پہنچتے ہیں اس کو وقت درکار ہوتا ہے کچھ چیزیں سائنٹیفک ہوتی ہوں تو اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب اگر آپ ہیر آئل کی بات کرتے ہیں تو وہ آئل اگر آپ اپنے سر پر اپلائی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سکلپ کو خوراک ملتی رہے گی آپ کا سکلپ ایک اس میں نمیر موجود رہے گی اس میں ڈینٹرپ آپ کو نہیں ہونے والی آپ کا ہیر فال کا مسئلہ رکے گا آپ کا جو بالوں کی گروت کا مسئلہ ہے آپ کا وہ گروت کا مسئلہ ریزولف ہوگا بالوں میں والیوم کا مسئلہ ہے تو آپ کے والیوم کا مسئلہ بھی ریزولف ہوگا means کہ ایک سٹیپ کرنے سے ایک ایک ایکشن کرنے سے بالوں میں صرف آئلنگ کرنے سے مساج کرنے سے پوروں سے مساج کریں گے آپ ایک ایک بال کو کھول کر آپ پورے سکلپ پر اگر آپ جب مساج کریں گے تو آپ کے چار پانچ مسئلے ایک ساتھ اسے ریزولف ہوں گے آپ کی دینڈرپ کا مسئلہ رزولو ہوگا آپ کے ہر پال کا مسئلہ رزولو ہوگا آپ کے بالوں میں جو اس کلپ میں نمی نہیں ہے وہ آپ کی نمی کا مسئلہ حال ہوگا ان ساتھی ساتھ آپ کے بالوں میں wysol cost مسئلہ بی رزولو ہوگا زیارہ جب آپ کے بال گریں گے نہیں آٹومیٹک کلی آپ کے بالوں میں wysolPUM آتا جائے گا یہ ایک بڑی جنوین سی بات ہے اور بڑی تھنٹک سی بات ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے تو ان شورٹ جناب اسکن سے پیار کریں اسکن کا خیال رکھیں اللہ پاک نے اسکن دی ہے اور اس زندگی میں اور اتنی پیاری سے اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اتنی خوبصورت پرسنیلٹی ہے اتنا خوبصورت چہرہ ہے اور اس خوبصورت چہرے کی اگر آپ خیال رکھنے میں کوئی کوتا ہی ہے اگر آپ سے ہو رہی ہو تو پھر وائٹ کیر نے آپ کے مشکلہ سان کر رکھی ہے اور فریڈم نیوز پر آپ روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور وائٹ کیر بیوٹی پروڈکٹس کی تابن سے سٹے سیلیش آپ دیکھتے ہیں سٹے سیلیش میں آپ امبر سنا کو روزانہ سنتے ہیں اور پھر یہ ساری گفتگو ہوتی ہے ہم آپ کو پیغام دیتے ہیں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں ہم آپ کو قائل کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی ان پروڈکٹسے اپنی گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ ننگامیکل پروڈکٹسے اورگنک پروڈکٹسے آپ اپنی سکن کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اسی علاوہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اس وقت اگر آپ کے پاس جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں پہنچ جائیں تو اس کے لئے سمپل ہے 0332 2239103 0332 2239103 یہ وہ نمبر ہے جو آپ وارس اپ پر آپ کریں گے سیف اور اس پر آپ اپنی ہماری کوئی بھی پروڈکٹ جو بھی آپ چاہتے ہیں اگر آپ اپنے اس پر میں اس نمبر پہ آپ ہمیں پر آپ کہ اپنے مسئلہ بتائیں گے پھر ہم آپ کو ریالیونٹ آپ کو کچھ پروڈکٹس بتائیں گے ساتھی ساتھ ہم کوشش کریں گے آپ کے مسئلے کو ریزوالف کریں ساتھی ساتھ ساتھ اسکائز افیم پر لوگ موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہم سے SKY موبائل کے رائٹ مائس اپشن پر جائیں گے SKY لیکنگے سپیس دیں گے نام تحریر کریں گے پیغام تحریر کریں گے روانہ کر دیں گے ٹریپل ایٹ ون پر ساتھی ساتھ جو لوگ ہمارے ساتھ facebook انسٹا پر موجود ہوتے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہنا ہے اپ ڈیٹس آپ نے دیتے رہنا ہے آپ نے فیڈبیک دیتے رہنا ہے اور دیکھنا ہے اپ ڈیٹڈ رہنا ہے اور اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے کیا کریں گے آپ ہمارا یوٹیوب کا فریڈم نیوز کا چینل لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تاکہ تمام چیزوں سے آپ کو آگاہی ملتی رہیں اور آپ اپ ڈیٹڈ رہیں اور تمام چیزوں کو آپ وقت پر حاصل کر سکیں اور تمام چیزوں سے آپ مستفید ہو سکیں تو جناب آج کا یہ پروگرام تا سٹے سٹائلش امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے پروگرام میں بھی بہت زیادہ مستفید چیزیں آپ کو ملی ہوں گی سمجھی ہوں گی میں نے آج کوئی پروڈکٹ ہاتھ میں لے کے نہیں آپ کو بتایا لیکن میں نے چونکہ تمام پروڈکٹس ہمارے واقعے میں آپ پہچانتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور اپنی آپ کیر کرنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی وائٹ کیر آگ is the only product جو آپ کی لائف کو بدل سکتا ہے اور آپ کی problems کو resolve کر سکتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل دوبارہ آپ لوگ کے پاس حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیں رکھے گا اپنا بہت سارا خیال اور رکھے گا ہمیں دعا میں یاد اللہ حافظ